پیارے عزیز دوستو بڑے سے بڑے کرز ادا ہونے کے لیے دو ایسی طاقتور اور شاندار حدیث سے ثابت دعائیں جن کو پڑھنے سے اگر آپ کے اوپر پہاڑ برابر بھی کرز ہوگا اور وہ پہاڑ سونے کا ہو تو جتنی قیمت رکھتا ہو اتنا اگر آپ لوگوں کے اوپر کرز ہو یا پھر سمندر میں جتنا پانی ہے اس کے برابر آپ کے اوپر کرز بھی ہوگا تو ان دونوں میں سے ایک بھی دعا کو آپ لوگ پڑھ لیں تو دیرے دیرے انشاءاللہ آپ کا کرز فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کرز کی ادائیگی کے لیے یہ حدیث سے ثابت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخائی ہوئی دعائیں ہیں پیارے عزیز دوستو آج کے وقت میں جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس طرح سے انسان کی کمائی نہیں بڑھ رہی ہے اور جس کے لیے وہ انسان دوسرے کسی انسان سے کرز لیتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے نزدیکی لوگ یا دوست یا رشدار سے کرز لیتا ہے اگر اپنے قریبیوں میں اسے کرز نہیں مل پاتا ہے تو وہ بینک سے کرز لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر کرز لینے کے بعد میں جب کرز کا پیسہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت میں وہ پریشان رہنے لگتا ہے اور اپنے کرز کی ادائیگی کے لیے الگ الگ طریقے کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو جس کے اوپر بھی بہت بڑا کرز ہو گیا ہو پہل برابر کرز ہو کرز کی ادائیگی کا راستہ اس کو نظر نہ آتا ہو تو ایسے شخص سے میں گزارش کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو میں جو دعائیں بتائیں جائیں ان میں سے ایک کوئی سی بھی دعا کو کچھ دن پڑھ کر ضرور دیکھیں پیارے عزیز دوستو ہم ہو یا آپ ہو کوئی بھی انسان اپنے شوق کے لیے کرز نہیں لیتا بلکہ ایسے حالات اس پر بن جاتے ہیں کبھی کبھی ایسی پریشانیاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں کہ اس کو کرز لینا اس کی مجبوری بن جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ کرز لے لیتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس کے اوپر ایسے راستے آ جاتے ہیں کہ وہ کرز چکا ہی نہیں پاتا ہے کرز چکانے کی اس کو کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی ہے لیکن آپ لوگ ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے جو شخص دنیا میں کرز لے لیا اور بنا اس کرز کو چکائے ہی مر گیا تو اس کو آخرت میں یعنی کہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں دے کر اس کا کرز چکایا جائے گا اسی لیے مجبوری میں ہی صحیح اگر کسی سے کرز لیا ہے تو کرز چکانے کے لیے نیت رکھنی چاہیے اور یقین مانیے جو بھی کرز ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تبارک بطالہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے ترمیجی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص کرز میں تھا اسی لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کرز کی اداگی کے لیے کچھ مدد مانگی تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے یہ دعا سکھائی جو کی خود حضرت علی کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ کرز کی پہلی دعا اپنی سکرین پر دیکھئے اور اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے دیکھیں ایک مرتبہ اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے مطمئن فرما حلال چیزوں سے اور دور رکھ حرام چیزوں سے اور مجھے اپنے فضل سے غنی فرما اور مجھے خود قفیل فرما دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پیارے عزیز دوستو ترجمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کے صدقے میں غنی اور مالدار بھی بنا دیتا ہے یعنی اس دعا کے پڑھنے سے آپ کا کرز تو ادا ہوگا ہی ساتھ کے ساتھ میں آپ جو بھی کام کریں گے محنت تو ضروری ہے پیارے عزیز دوستو محنت تو کرنا ہی پڑے گی تو جو آپ کام کریں گے اس میں بھی خوب اللہ رب العزت کی برکت آئے گی اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس دعا کو صبح اور شام پڑھنا ہے تعداد اس کی گیارہ مرتبہ ہے آپ لوگ گیارہ مرتبہ صبح میں اٹھ کر پڑھیں اور گیارہ مرتبہ شام میں پڑھیں مدد اس کی پیارے عزیز دوستو کوئی بھی نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کا کرز نہ اتر جائے روزانہ آپ لوگ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ تبارک بتالہ آپ لوگوں کا بہت جلد کرز ادا ہو جائے گا اور ایک بات دھیان میں رکھیں کہ اس دعا کو پڑھتے پڑھتے ہی آپ لوگوں کا کرز دور ہوتا چلا جائے گا یعنی کہ آپ کو اس کے فائدے چند دنوں میں ہی دیکھنے کو مل جائیں گے اب پیارے عزیز دوستو ایک اور دعا آپ لوگ کرز سے نجات کی سنیے اس سے آپ لوگوں کی تمام غم بھی دور ہوں گے پریشانیاں بھی دور ہوں گی آپ کا کوئی بھی غم ہو دکھ ہو تکلیف ہو مصیبت ہو پریشانی ہو یا کیسے بھی بڑا یا چھوٹا کرز ہو یہاں تک کہ آپ یہ سمجھیں یہ دعا ہم لوگوں کے دماغوں میں چل رہی ٹینشن سے نجات کا ذریعہ ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے نماز کا وقت بھی نہیں تھا وہ آڑے وقت میں مسجد میں موجود تھے تب وہاں سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں غموں سے نڈال ہے چہرہ اترا ہوا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ماما یہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور تم مسجد میں موجود ہو اور چہرہ بھی کچھ بجا بجا سا لگتا ہے سب خیریت تو ہے تو وہ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آتا غم مجھے بہت زیادہ ہے اور میں کرز میں ڈوبا ہوا ہوں اور کرز اور غموں سے نکلنے کی مجھے کوئی صورت یعنی کے راستہ نظر نہیں آتا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جسے پڑھنے کے بعد کرز بھی اتر جائے اور تمہیں سقون بھی نصیب ہو جائے تب سرکار نے فرمایا یہ دعا پڑھو پیارے عزیز دوستو دوسری دعا اب آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھئے اور اس کو سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان سے ایک مرتبہ اور سنیے پیارے عزیز دوستو دونوں دعائیں اگر میں نے تیزی کے ساتھ میں پڑھی ہوں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہوں تو آپ لوگ سکرین شورٹ لے لیں ان کو آرام سے آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کے بعد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی کچھ ہی دن یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے میرا رنج و گم بھی دور فرما دیا اور میرا کرز بھی ادا ہو گیا محبت کے ساتھ لکھ دیجئے سبحان اللہ تو پیارے عزیز دوستو آپ لوگ جب بھی کسی پریشانی غم میں مبتلا ہو جائیں تو ان دونوں دعاوں کو دن میں کسی بھی وقت میں جب بھی آپ لوگ فری ہوں صبح میں فری ہوں تو صبح میں رات کو فری ہوں تو رات میں مرتبہ پڑھ لیا کریں آگے پیچھے تین تین مرتبہ درود پاک بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا ہر غم ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کی مصیبت اور بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے کرز سے بھی نجات ملے گی اور آپ کی زندگی میں ترقی اور اروز آئے گا آپ کے کام بننے لگیں گے آپ کے کاموں میں خیر و برکتیں آ جائیں گی اور یہ دعا آپ کو تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کے غم آپ کی پریشانی آپ کی ٹنشنیں اور آپ کا کرز دور نہ ہو جائے یہ دونوں دعائیں نووی دعائیں ہیں حدیث سے ثابت ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخائی ہوئی دعائیں ہیں ان کو پڑھنے سے منٹو کا کام سیکنڈوں میں تو نہیں ہوتا لیکن جب بھی ہوتا ہے تو پیارے عزیز دوستو اس وقت میں انسان کی تقدیریں سبر جاتی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سباب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ